اب اس مہینے میں دو واقعات رسول پاک کے زمانے میں بڑے عظیم و شان واقع ہوئے ایک تو جنگِ پتر ہے ایسی یہ جنگ ہے سبحان اللہ یہ آج رات ہے کہ جس کی صبح کو جنگِ پتر ہوئی جنگِ پتر ہے یہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ قرآنِ مجید نے اس جنگِ پتر کو اسلام اور اہلِ اسلام کی شوقت سے تعبیر کیا کہ مسلمانوں کا تب تبا قائم ہو گیا اس جنگ سے تین سو تھی جند زیادہ تین سو تیرہ تھی اور تیرہ تین سو تیرہ میں سب کے سب میدانِ جنگ میں نہیں تھے کچھ لوگ وہ تھے جو کہ دشمنوں کی خبرگیری کے اوپر ادھر ادھر کی خبر لانے پر مقرر تھے کچھ وہ لوگ تھے جو کہ مریضوں کے اٹھانے بیٹھانے میں لگے تھے کہ زخمیوں کو ادھر سے ادھر دوا داروں ان کے پانی وغیرہ کا انتظام کیا جائے اور کچھ لوگ دوسرے مجاہدین کے لئے ادھر باپ جنگ کے مہجہ کرنے پر کسی کے پاس تیر کم ہو گیا تو جلدی صلاح اس کو دو سلوار چھوٹ گئی تو اس کے لئے کچھ انتظام کرو تو سب لوگ لانے میں نہیں تھے روایتوں سے ایسا مجھے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کل تین سو پانچ آتمیوں نے جنگ میں حصہ لیا اور ان میں ایک وہ بھی ہیں تین سو تیرہ میں جو مدینہ پاک میں بقرر کر دیئے گئے رسول پاک کی طرف سے کہ تم یہاں میری شہزادی کی دیمارداری میں رہو اور جنگ کی حادری میں نوٹ کروں گا کون ہیں یہ حضرت عثمانِ ذنورین رضی اللہ تعالی عثمانِ غنی اب آپ سوچیں کہ تین سو پانچ امراد ہیں جنگ میں اور ہزار کا لشکر مقابلے میں اور لڑائی کے اسباب بھی کم مگر اس جنگ میں مسلمانوں کی کتنی حضیم و شان فتح سب سے پہلے مقابلے پر عطبہ شعبہ ربیحہ اکر کر میدانِ جنگ میں آگئے بخاری شریف میں ہے کہ بالکل یہ تینوں سردار قریش کے اور بڑے زبردست فہلوان لڑاکوں تھے یہ آئے آگے اور انہوں نے کہا حل بن مبارس کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہے تو آئے فخرج علی جن و حمزت و عبیدت بن الحارض رسول پاک کے کھرانے کے تین افراد اچانک آگئے ایک سیدنا علی مرتضاء کرم اللہ و جو رسول پاک کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور رسول پاک کے چچا ذات بھائی عبیدہ ابن حارض یہ تینوں ایک گھر کے تین افراد اچانک سامنے آگئے مقابلہ ہوا حضرت علی نے اپنے مقابل کو مار گرایا عطبہ کو گرایا حضرت سیدنا سیدنا حمزہ نے شہبہ گردن کار دی اور عبیدہ ابن الحارض ربیعہ کی تلوار سے شہید ہو گئے اور بلد کر حضرت علی نے اس کو بھی ختم کر دیا قرآن پاک کی آیت اتر آئی حاضان خصمان اختصمو فی ربے یہ دو مقابلے والے گروہ ہیں کہ اپنے رب کے لیے انہوں نے جنگ کی ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اول منیو خاصمو بین یوم القیامت بین یدئی رب انا و حمزہ و عبیدہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر قیامت کے دن جو جائز کہ میں ہوں حمزہ ہیں اور عبیدہ ابن حارض ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیری راہ میں تلوار چلائی پہلی تلوار ہم نے چلائی سبحان اللہ آپ سوچیں اس جنگ میں ان لوگوں نے اسلام کا پہل